ایک امتی کو جب وہ درود و سلام پڑتا ہے کیا عجر و ثواب ملتا ہے آپ انتازہ کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو تعلق ہے ذات کا جو تعلق ہے ایک حدیث مبارکہ ہے قرمز شریف میں ہے اول الناس بی یوم القیامہ آج ہم سب کی یہ خواہش ہے ایک ہے نہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو تعلق میں قربت نصیب ہو ہزاروں لکھوں اللہ کے رسول کے امتی ہیں چودہ سو سال سے اولیاء علماء اللہ کے کتنے نیک بندے گزرے ہیں کتنے ہزاروں کے بعد نمبر آئے گا نگاہ بھی پہنچے گی کہ وہاں نہیں پہنچے گی ہم تک چودہ سو سال کا عرصہ ایک سے ایک اللہ کا نیک بندہ اول الناس بی یوم القیامہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کچھ ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی قربت حاصل ہو جائے اور وہاں درجے ہوں گے سارے امتی ایک درجے پر نہیں ہوں گے قربت ہوگی کچھ قریب مقربین ہوں گے کچھ اس سے دور ہوں گے کچھ اس سے دور ہوں گے کوئی امت کی چھتری کے تحت ہوں گے تو ہر ایک اپنے درجے پر ہوگا آج ہم سب کی یہ خواہش ہے خیامت کے دن اللہ کے رسول کے جتنا قربت کا درجہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں اور ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے زمانے کے لوگ درجے میں بڑھ جائیں گے کہ صحابہ جیسا قرب اللہ کے رسول کا حاصل کر لیں گے قرب کے جس درجے میں صحابی ہوں گے آج کے زمانے کے لوگ بھی اپنے اعمال اور تعلق کی بنیاد پر ایسے قربت میں بڑھ سکتے ہیں مقام میں نہیں مرتبے میں نہیں عجر و ثواب میں نہیں اللہ کے رسول کی قربت میں بڑھ سکتے ہیں قریب ہو سکتے ہیں محبوب ہو سکتے ہیں کیسے کیسے اور وہ کونسے طریقہ ہے حدیث مبارکہ میں بتایا اولا الناس بی یوم القیامہ یہ جو درجات قیامت کے دن میری قربت اور دوری کے ہوں گے پیمانہ کیا ہوگا الصلاة علیہ اس دنیا میں اکثر ہم الصلاة علیہ جو جتنا درود میں زیادہ درود پڑھنے والا دنیا میں ہوگا روز قیامت وہ مقام اور مرتبے میں میرے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اب یہ ہر انسان کی ہے کہ وہ کیا مقام جاتا ہے میدان تو اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے میدان بتلا دیا ہے اب وہ انسان کیسے اس کو اور کتنا اختیار کرتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ جو درود کا مقام اور جتنا ٹائم اور جتنا وقت اور جتنی مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں اتنی حضور کی قربت ہمیں ہوگی میدان یہی ہے اول الناس بی یوم القیام اکثر ہم صلاة علیہ یہ بھی راستہ قربت کا اللہ کے رسول نے ہمیں سکلایا کہ یہ درود سے ہو کے گزرتا ہے اور پھر ایک حدیث مبارکہ آئے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایک بڑے سجدے کے بعد لمبا سجدہ کیا نماز میں اور اس کے بعد انتہائی مسررت سے دیکھا خوش ہیں شادان ہیں میں پہنچ گیا اللہ کے رسول کا چہرہ چمک رہا ہے خوشی سے دمک رہا ہے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے فرمایا کہ جبرائیل آئے ہیں اور مجھے خوشی سنا کے گئے ہیں کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا اللہ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرے گا صل اللہ علیہ عشر وحتی عنہ عشر خطیعات اور دس گناہ اس سے ہٹا دیے جائیں گے ورفع لہو عشر درجات اور اس کے دس درجات بلند کر دی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے ایک مرتبہ دس رحمتیں اللہ کی اللہ کی رحمت کو آپ پہچان نہیں ہے اللہ کی رحمت دس رحمتیں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے دس گناہوں کی معافی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اور دس درجات کی بلندی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے یہ اللہ نے عجر و ثواب رکھا اس عمل میں عجیب اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی